اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر فور کے اندر ہم نے بیکٹیری ریپرڈکشن کا جو ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس میں ہمارے جو دو ٹاپکس ہیں وہ رہتے ہیں ایک ہے ٹرانسفورمیشن اور ایک ہے ٹرانسٹرکشن اس سے پہلے ہم بائنری فیشن، اینڈو سپور فارمیشن اور ساتھ میں کانجوگیشن کا پراسس ڈسکس کر چکے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹرانسفورمیشن سب سے پہلے کیا چیز ہے اس کو جنرلی میں ڈیفائن کہا دیتا ہوں کہ جب بیکٹیریہ کسی آوٹر میڈیم سے ڈی این اے فراغمنٹ کو اپ ٹیک کرے گا تو اس پراسس کو ٹرانسفورمیشن کہتے ہیں اب یہ جو ڈی این اے ہیں یہ مطلب کہ جنرلی فراغمنٹ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے لینئر فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ پلازمیڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ ہمیں دونوں ڈائیگرامز کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ جو بیکٹیریہ ہے اور اس کے آوٹر میڈیم کے اندر ڈی این اے پڑے ہیں وہ فراغمنٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ پلازمیڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ بیکٹیریا جب آوٹر میڈیم سے دی این اے فراغمنٹس کو لینئر فارم میں یا پلازمنٹ کی شکل میں اپ ٹیک کرے گا تو اس پروسس کو ٹرانسفرمیشن کہتے ہیں اب اس پروسس میں ہوتا کیا ہے کہ جب دی این اے فراغمنٹس کو یا دی این اے پلازمنٹ کو اپ ٹیک کر لیا جاتا ہے تو اس کو اپنے سیل کا حصہ بنا لیا جائے گا جب وہ اس کے سیل کا حصہ بنا لیا جائے گا تو بیکٹیریا کے اپنے جنیٹک مٹیریل کے اندر ایک ٹرانسفرمیشن ہو جائے گی ایک چینج آ جائے گی ایک ورائیٹی آ جائے گی تو اس پروسس کو ہم ٹرانسفرمیشن کرتے ہیں اسی کو میں ڈائیگرامیٹیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جی بیکٹیریا ہے اس کے اندر اپنا کروموسوم ہے جو گرین کلر میں دکھائی دیا ہے اور اس کے باہر ڈی این اے فراغمنٹس ہیں اس نے اس کو اپ ٹیک کیا ہے اور اپ ٹیک کرنے کے بعد دو ہمارے پاس کنڈیشنز آ سکتی ہیں یا تو بیکٹیریا کے اپنے انزائنز جہاں وہ اس کو ڈی گریڈ کر دیں گے اور اس کو ہم ٹرانسفرمیشن میں کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ سیل کا حصہ نہیں بن پایا یا اندر جا کر سٹیبل نہیں ہو پایا اور یہ سب کچھ سارا کچھ بائے چانس ہوتا ہے اور اگر تو وہ ڈی اے نے کا حصہ بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بیکٹیریا کا ایک نیا ری کمبینیشن بن گیا ایک نیا ایک نئی ورائیٹی اس کی ڈی اے نے کے اندر شامل ہو گئی ہے تو اس پروسس کو ہم سکسیسفل ٹرانسفرمیشن میں کاؤنٹ کریں گے دوسری کیا ہو سکتی ہے کنڈیشن کہ بیکٹیریا کروموسوم اندر دکھائی دے رہا ہے بیکٹیریا سل ہے اور انہوں نے ڈی اے نے پلازمیڈ کو اپ ٹیک کر لیا اور ڈی اے نے پلازمیڈ کو جب اپ ٹیک کیا اور اس کو اپنے اندر سٹیبل رکھا تھا کہ اس کے بعد میں جو جینز ہیں اس کی جو پروٹینز ہیں یہ یوز کر سکیں گے تو اس کو ہم سٹیبل ٹرانسفرمیشن کا نام دیتے ہیں لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بیکٹیریا اس طریقے کا پروسس پرفارم کر پائے گا اس طرح نہیں ہوتا کچھ ہی بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص سٹیج کے اوپر جا کر اس طرح کا پروسس پرفارم کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کمپیٹنسی مطلب کہ ہر بیکٹیریا کے پاس کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ وہ ٹرانسفرمیشن کا پروسس پرفارم کر لے یا کسی بھی آوٹر میڈیم کے اندر موجود ڈی اے نے فراغمنٹ کو یا ڈی اے نے پلازمیڈ کو اپنے اندر انٹیک کر لے تو کچھ ہی بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کمپیٹنسی یہ ابیلٹی موجود ہوتی ہے یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کمپیٹنسی بیسیکلی کیا چیز ہے یہ ایک کمپلیکس فینومینا ہے ایک خاص سٹیج کے اوپر جا کر یہ ایکٹیبیٹ ہوتی ہے یہ کمپیٹنسی مثال کے دور پر یہاں پر ایکزامپل دی گئی ہے سٹیپٹو کوکس نیو منائی کی اس کو ہم نے آگے بھی ڈسکس کرنا ہے یہ جو سٹیپٹو کوکس نیو منائی ہے جب یہ اپنے ایکسپوننشل فیز میں جاتا ہے آپ نے ایف ایس ای کے اندر پڑھا ہوگا فور فیزیز ہوتی ہیں سب سے پہلے لیگ فیز پھر لاغ فیز پھر ایکسپوننشل فیز اور پھر ڈکلائن فیز آتا ہے تو جو ایکسپوننشل فیز ہوتی ہے اس کے اندر گروت بہت ہی ریپٹلی ہو رہی ہوتی ہے ایکسپوننشل فارم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب سٹیپٹو کوکس نیو منائی جو ہے وہ اپنی ایکسپوننشل فیز میں جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایٹ ٹو ٹین نیو پروٹینز بنتی ہیں اور وہ جو ایٹ ٹو ٹین نیو پروٹینز ہیں وہ اس کو اس قابل بنا دیتی ہیں اس کو اس طرح کمپیٹنٹ بنا دیتی ہیں کہ یہ آوٹر انوائرمنٹ سے آوٹر میڈیم سے ڈی اینے کو اپٹیک کر لے ٹھیک ہے اور یہ ایک نیچرل ٹرانسفرمیشن کے اندر بھی ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جو نیچرل ٹرانسفرمیشن کا پروسس ہے اس کے اندر کوئی ڈی اینے فرائگمنٹ لینئر فارم کے اندر پک اپ ہو سکتا ہے نیچرلی ڈی اینے پلازمیڈ کا پک اپ ہو جانا بہت بہت ہی مشکل ہوتا اس کے لیے ہمیں بیکٹیریا کو آرٹی فیشلی کمپیٹنٹ کرنا پڑتا ہے ابھی تک سیمپل کنسپٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک بیکٹیریا ہے ان کے اندر ان ڈی اینے کو پک اپ کرنے کے لیے اور بعد میں وہ پک اپ کر لیتا ہے اور اپنے سیل کے اندر جا کر اس کو سٹیبل فارم میں رکھتا ہے یا اپنی جو اس کا کروموسوم ہے جو اس کا اپنا جنیٹک مٹیریل ہے اس کے ساتھ اس کو انکارپوریٹ کروا لیتا ہے تو اس پروسس کو ہم ٹرانسفرمیشن کا نام دیتے ہیں اب اس میں بھی دو کیٹیگریز بن سکتی ہیں اس کو سمجھئے کہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فرس ڈائیگرام کے اندر یہ ڈی اینے کا حصہ بن گیا جا کر ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈی اینے کا حصہ بنے یہ ایکسٹرا کروموسومل بھی رہ سکتا ہے مطلب کہ جنیٹک جو مٹیریل اپٹے کیا گیا ہے اور جو اپنا جنیٹک مٹیریل ہے یہ دونوں الگ الگ بھی سٹیبل فارم کے اندر رہ سکتے ہیں پلازمیٹ کی شکل میں بھی اور ویسے بھی ڈی اینے فرائگمنٹ کی شکل میں بھی بس انہیں وہاں پر سٹیبل دینا ہے ڈی گریڈ نہیں ہونا اور اگر ڈی گریڈ ہوگے تو مطلب ختم ہوگے تو اس کو ہم ٹرانسفرمیشن کے اندر کاؤنٹ نہیں کرتے اب یہ سب سے پہلا جو ٹرانسفرمیشن کا پروسس تھا وہ پتا کس طریقے سے چلا کہ بیکٹیریا اس طریقے سے ابلیٹی رکھتے ہیں یا اس طرح سے کمپینٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم نے یہ ٹاپک پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ایف ایسی کی اندر تو اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کرنے لگیں اب یاد رکھئے گا فریڈک گریفت ایک پرسن تھا اس نے یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا اور اس ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہوئے اس نے یہ چیز ابزرب کی تھی اب اس ایکسپیریمنٹ کے اندر دو طرح کے بیکٹیریا استعمال ہو رہے تھے ایک ایسے سٹیپٹو کوکس نیو منائی جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں جو کہ بہت ہی ویرولنٹ ہیں آپ پہلی ڈائیگرام کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے باہر ایک پولیس ایکرائیڈ کوٹ جو ہے وہ شو کیا گیا بیکٹیریا کے جو یہ شو کرتا ہے کہ یہ کافی خطرناک ہے اور ڈیزیز کاز کرتا ہے جبکہ دوسری ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ویرولنٹ سٹرین یا ٹائپ ہے سٹرپٹو کوکس نیو منائے کی مطلب ان کے باہر وہ جو ڈیزیز کاز کرنے والا پولیس ایکرائیڈ کوٹ ہے وہ موجود نہیں ہے اسی کوٹ کی بیس کے اوپر ایسے بیکٹیریا جن کے پاس کوٹ ہوتا ان کو سمودھ کلونیز بھی ہم کہہ دیتے ہیں اور ایسے بیکٹیریا جن کے اوپر کوٹ نہیں ہوتا ان کو ہم آر یا رف کلونیز کے اندر بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو سمپلی ہم پروسس کی طرف چلتے ہیں اب پہلی ڈائیگرام دیکھیں کہ ایسا مایس جس کے اندر وہ ویرولنٹ فارم یا ویرولنٹ سٹرین جو ہے وہ انجیکٹ کی گئی ہے تو اس مایس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جبکہ دوسرے جو ڈائیگرام ہے یا سکیچ ہے اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جب نون ویرولنٹ سٹرین جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا تو مایس بلکل ہیلدی رہا مایس کو کسی قسم کی کوئی ڈیزیز کاز نہیں ہوئی تھرڈ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جب وہی ویرولنٹ سٹرین کو کل کیا گیا مطلب کہ پہلے اس کو اچھی خاصی ہیٹ دی گئی تاکہ وہ مطلب کہ کل ہو جائے اور ڈیزیز کاز نہ کر سکے تو اس کو انجیکٹ کیا تو اس میں بھی مایس جو ہیلدی رہا پھر بعد میں ایک عجیب قسم کا ایکسپیرمنٹ کیا گیا اور وہ اس طریقے سے تھا کہ فریڈک گریفت نے دو طرح کے بیکٹیریا آپس میں ملائے کون کون سے ایک ہیٹ کلڈ بیکٹیریا جو کہ ویرولنٹ تھے جو ڈیزیز کاز کر سکتے تھے اگر وہ لائیو ہوتے اگر وہ زندہ ہوتے لیکن ہیٹ کلڈ بیکٹیریا جو ہے وہ لیے اور ساتھ میں نون ویرولنٹ بیکٹیریا مطلب کہ سٹیپٹوکوکس نیو منائی کو جو ہے وہ ملا دیا گیا اب دونوں نے ڈیزیز کاز کر سکتے اور فریڈک گریفت کو بھی یہی لگا تھا کہ جب میں ان دونوں کو انجیکٹ کروں گا تو مائس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈیزیز کاز نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی امیدوں کہ بلکل برعکس جب اس نے اس کو کیا تو وہ مائس کی ڈیتھ ہو گئی اب اس میں ایسا کیا ہوا جس کی ویرولنٹ بیکٹیریا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے فریڈک گریفت کو اس وقت اس کا آئیڈیا نہیں تھا یہ بعد میں کچھ پرسنز آئے اور انہوں نے پھر اس بات کو ایکسپلین کیا تھا لیکن تاکہ وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے تو میں آپ کو جنرلی بہت ہی آسان لفظوں کے اندر بتا دیتا ہوں کہ ایکشل میں اس کے اندر ہوا کیا اس میں ہوا اس طریقے سے کہ جو نون ویرولنٹ بیکٹیریا تھے انہوں نے اپٹیک کر لیا ڈی اینے کس کا ڈی اینے اپٹیک کر لیا ایسے بیکٹیریا کا جن کے باہر پروٹین کوٹ بنتی ہے مطلب جب پروٹین کوٹ والے کل تھے تو جیسے ہی بیکٹیریا کے مطلب کہ مائز کی باڈی کے اندر گئے تو ان کی لائسیس کروا دی گئی ان کی بریکڈاؤن کروا دی گئی اور پورے میڈیم کے اندر وہ ڈی اینے کے فراغمنٹ جہاں وہ پھیل گئے اور کیونکہ یہ لائف تھے نون ویرولنٹ والے تو انہوں نے وہ ڈی اینے پک کر لیا مطلب کہ ٹرانسفورمیشن کا پراسس ہو گیا اور جیسے ہی وہ وہ ڈیزیز کارس کرنے والا پروٹین کوٹ کا جین ان کے اندر آیا تو ان کے باہر پروٹین کوٹ بننا شروع ہو گیا مطلب کہ وہ بیکٹیریا جو پہلے ڈیزیز کارس نہیں کر سکتے تھے وہ پروٹین کوٹ بننے کے بعد انہوں نے بھی ڈیزیز کارس کرنا شروع کر دیا لیکن اگین فریڈک گریفت کو پتہ نہیں تھا معلوم نہیں تھا کہ ایسی کیا چیز جو ہے وہ ڈیڈ بیکٹیریا سے لائب بیکٹیریا کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے کیونکہ اس وقت ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈی اینے جو ہے وہ جنیٹک مٹیئرل ہوتا ہے ڈی اینے کی ویسے چینجز آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل پروسس تھا اسی کو یہاں پر ہم نے ٹیکسٹ کے اندر بھی لکھا ہے کہ فریڈک گریفت نے جو ہے وہ سٹیپٹو کوکس نیومنائی کو یوز کیا تھا دو طرح کی ٹائپس استعمال کی گئی تھی ایک ایسی جو پولیس اکرائیڈ کوٹ رکھتی تھی اور ڈیزیز کاز کرتی تھی وہ ویرولنٹ سٹین تھی مطلب کہ بہت ہی خطرناک تھی ڈیزیز کاز کرتی تھی اور ایک دوسری تھی جن کے باہر پولیس اکرائیڈ کوٹ نہیں تھا تو وہ ڈیزیز کاز نہیں کر پاتے تھے اس میں بھی وہی بتایا گیا کہ پہلے جو ہے اس کو مطلب کہ جو ویرولنٹ سٹین ہے اس کو لگایا گیا تو ڈیتھ ہو گئی نون ویرولنٹ سٹین کو لگایا گیا تو مائس ہیلڈی رہا پھر ویرولنٹ کو کل کر کے لگایا گیا تو مائس زندہ رہا اور جو فورت اکسپیرمنٹ تھا اس کے اندر ڈیڈ یا کلڈ بیکٹیریا اور ساتھ میں جو ہیلڈی جو لائیو بیکٹیریا تھے جو ڈیزیز کاز نہیں کر پاتے تھے ان کو مکس اپ کر کے لگایا گیا تو اس کی ویسے بھی ڈیتھ جو ہے وہ مائس کی ہوگی تو اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں ایکشوال میں کیا ہوا تھا کہ جو خطرناک ویرولنٹ بیکٹیریا تھے ان کے ڈی اینے سمہاو ٹرانسفر ہو گئے تھے اس کے اندر جو سٹیپٹوکس نیو منائی ہے جو مطلب کہ نون ویرولنٹ سٹیپٹوکس نیو منائی ہے اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئے تھے لیکن اگین پریڈک گرفت کو اس کا اندازہ نہیں تھا یہ بات جو تھی کہ ڈی اینے ٹرانسفر ہوتا ہے یہ بات بتائی تھی آسورڈ اویری نے ساتھ میں اس کے کولن میکلائٹ تھا اور میکلائن میکارٹی تھا اگین یہ پروسس ہم اپنی ایف ایسی بکس کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں تو انہوں نے اس پروسس کو نام دیا کہ یہ کوئی ٹرانسفارمنگ پرنسپل ہے مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو ٹرانسفارم ہو رہی ہے ڈیڈ بیکٹیریا سے لائی بیکٹیریا کے اندر اور لائی بیکٹیریا کے اندر بھی ایبیلٹی آگئی ہے کہ وہ پروٹین کوڈ بنا کر تو ڈیزیز کاز کریں تو اس پروسس کو انہوں نے تین دفعہ پرفارم کیا ٹھیک ہے پہلے پروسس کے اندر انہوں نے ایک ایسا انزائم استعمال کیا جو اس پروسس کی ساری پروٹینز کو ختم کر دے گا کیونکہ ان کو لگا کہ شاید پروٹین جو ہے وہ ٹرانسفار ہوتی ہے جس کی ویسے وہ پروٹین کوڈ کی بنانے کی ایبیلٹی آ جاتی ہے لیکن جب انہوں نے پروٹین ڈیجیشن ساری پروٹینز انزائمز ایڈ کیے تو اس سے بھی پروسس نہیں رکا پھر ان کو لگا کہ شاید آر این نے جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ پروٹین کوڈ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو انہوں نے آر این نیز انزائمز استعمال کیے کہ اس پروسس کے اندر سارا آر این نے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تاکہ یہ ٹرانسفارمیشن جو ایبیلٹی ہے یہ نہ آئے لیکن پھر بھی وہ پروسس ہو گیا اور لازچ کے اوپر پھر انہوں نے ڈی این نیز انزائمز جو ہے وہ ایڈ کیے تاکہ اس پروسس کے اندر سارا ڈی این نے ختم ہو جائے اور پھر یہ کامیاب ہو گئے کیونکہ جب ڈی این نے ختم ہو جائے گا تو واقعی میں وہ پھر ٹرانسفارمیشن ایبیلٹی جو تھی وہ ختم ہو گی مطلب کہ ڈی این نے جب ٹوٹ جاتا تھا تو نہ وہ ٹرانسفر ہوا اور نہ اس بیکٹیریا کے باہر جب وہ پروٹین کوٹ بننا شروع ہوا تو جس کی ویسے پھر یہ ٹرانسفارمیشن کا پروسس جب وہ رک گیا اور ایڈ دی اینڈ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو پروسس ہے ٹرانسفارمیشن کا یہ ایکچول میں ڈی این نے کی ٹرانسفر کی وجہ سے ہوتا ہے جی نیکسٹ ہم نے وہی بات دوبارہ پڑھ دی ہیں کہ ہر بیکٹیریا کے پاس یہ ایبیلٹی یہ کمپیٹنس مجود نہیں ہوتی سمٹائمز ہم بیکٹیریا کو آرٹیفیشل کمپیٹنٹ بھی بناتے ہیں مطلب کہ اس پروسس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل کمپیٹنس اب اس میں صرف اتنی بات یاد رکھے گا کہ جو نیچرل ٹرانسفارمیشن ہے اس کے اندر لینئر مالیکوز بہت ہی آسانی سے آ جاتے ہیں لیکن جو ڈی این نے پلازمیڈ کا ٹرانسفر ہونا ہے اس کے لیے ہمیں بیکٹیریا کو آرٹیفیشلی کمپیٹنٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ جو میتھرڈ ہیں یہ ایکچول میں جنیٹک انجینرنگ کے اندر استعمال ہوتے ہیں کہ جب ہم بیکٹیریا کے اندر اپنی مرضی کا پلازمیڈ ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس بیکٹیریا کو پہلے آرٹیفیشلی کمپیٹنٹ کرتے ہیں اس میں دو میتھرڈ ہیں سیمپل سے ایک ہے چیلنگ اینڈ ہیٹ شاکنگ میتھرڈ اور دوسرا ہے الیکٹرو پروفیشن سوری جو پہلا میتھرڈ ہے چیلنگ اینڈ ہیٹ شاکنگ میتھرڈ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہو کہ ایک دم سے اور یہ جو سیل والز ہیں یہ پرمیابل ہو جاتی ہیں ڈی اینے پلازمیٹ کے لئے مطلب کہ جیسے ہی آپ اس کو چل کرتے ہیں بہت زیادہ تھنڈا کرتے ہیں تو وہ پرمیابل ہو جاتے ہیں ڈی اینے پلازمیٹ کے لئے پھر اس کے بعد سیلز کو جو آپ انکیوبیٹ کرتے ہیں ڈی اینے کے لئے اس کو ہیٹ شاک کرتے ہو کہ ایک دم سے آپ اس کا تیمپریچر انگریز کر جاتے ہو مطلب اس پروسس میں آپ کیا کر رہے ہو کہ سب سے پہلے آپ نے تیمپریچر کو ڈاؤن کیا اور تیمپریچر کو جب آپ نے ڈاؤن کیا تو اس میں آپ نے کیلشیم کلورائیڈ کو ایڈ کیا اب کیلشیم کلورائیڈ کو جیسے ہی آپ نے ایڈ کیا تو اس پروسس کو مطلب کہ آپ نے بہت زیادہ لو ٹمپریچر پہ پرفارم کیا پھر ایک دم سے آپ 42 سینٹی گریٹ اس کو دیتے ہو فار 30 to 120 سیکنڈ ٹیک ہے اور اس دوران جو ہے وہ جو سیل وال ہوتی ہے بیکٹیریا کی وہ پرمییبل ہو جاتی ہے فار پلازمیڈ ڈی اینے مطلب اس کے اندر چھوٹ چھٹے سراخ ہو جاتے ہیں اور ان سراخوں کی وجہ سے ان پورس کی وجہ سے جو پلازمیڈ ڈی اینے ہیں وہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے انٹر ہو جاتا ہے اور یاد رکھی کہ یہ جو پروسس ہے یہ خاص طور پر ہم ڈی اینے پلازمیڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہم لینئر مالیکیوز آف ڈی اینے جو ہے ان کے لیے استعمال نہیں کرتے الیکٹرو پوریشن کے اندر کیا اس کا نام شو کر رہا ہے کہ ہم نے ایک دم سے الیکٹرک فیلڈ جو ہے ایک الیکٹرک سٹیمولس پروائیڈ کرنا ہے تو وہ ہنڈرڈ سے 200 وولڈ کا جو ہے وہ کچھ سیکنڈز کے لیے ہم اس کو الیکٹرک سٹیمولس دیتے ہیں جس کی ویسے اس میمبرین کے ادھر ہولز ہو جاتے ہیں اور ان ہولز کے ذریعے جو ہے وہ ڈی اینے پلازمیڈ جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے اور بعد میں نیچرل پروسس کی مدد سے وہ جو ہولز ہیں وہ ریپیر ہو جاتے ہیں نیکس جو پروسس ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹرانسڈکشن ٹرانسڈکشن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس تھوڑا سا بیکگراؤنڈ نالج ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک وائرس جو ہے وہ بیکٹیریا کو افیکٹ کرتا ہے اگین یہ ٹاپک بھی ہم FSC کے اندر ڈسکس کرتے ہیں لائٹک سائیکل اینڈ لائزوجینک سائیکل کی شکل میں اب میں اس کا ایک تھوڑا سا ریویو یہاں پر دے دیتا ہوں کہ وہ بیکٹیریا سوری وہ وائرس جو بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے اس کو ہم بیکٹیریو فیج کہتے ہیں وہ دو طریقوں سے بیکٹیریا کو افیکٹ کر سکتا ہے ایک ہوتا لائٹک سائیکل اور ایک ہوتا لائزوجینک سائیکل لائٹک سائیکل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وائرس وہ بیکٹیریو فیج جب بیکٹیریا کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اسی وقت نئی پروٹینز نیا ڈینے وغیرہ بنا کر تو اس سیل کی لائسز کروا دیتا ہے اس بیکٹیریا کو کل کر دیتا ہے امیجیٹلی اور اس کے بعد اس کے اندر وہ جو پروٹینز ہیں وہ جو ڈی اینے وہ پیک ہو کر دوبارہ سے وائرسز کی شکل میں باہر آ جاتے ہیں جبکہ جو لائزوجینک سائیکل ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو وائرس کا ڈی اینے ہے وہ بیکٹیریا کے ڈی اینے کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جاتا ہے اور وہ پرو فیج بنا دیتا ہے مطلب کہ اس سٹرکچر کو جس میں بیکٹیریا کا ڈی اینے اور وائرس کا ڈی اینے موجود ہوتا ہے اسے ہم پرو فیج کہتے ہیں اور اس شکل میں نارملی جب بیکٹیریا کے ساتھ ڈی وائیڈ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور جب تک کوئی الٹرا وائلٹ ریڈیشن یا کوئی دوسرا سٹیمولس نہیں ملتا تب تک وہ وہاں سے سیپرٹ نہیں ہوتا لیکن اگر وہ وہاں سے سیپرٹ ہو جائے تو اس پرو سس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں اور اس کے بعد وہی پرو سس ہوتا ہے جو لائٹک سائیکل میں ہوتا ہے کے مطلب کہ نئی پروٹینز اور نئے ڈی اینے بننا شروع ہو جاتا ہے اور پیکنگ ہوتی ہے اور بعد میں جو وائرسز ہیں وہ اس بیکٹیریا کی لائسز کروا کر تو وہاں سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ دونوں پرو سسس آپ نے یاد رکھنے ہیں اگر یہ پرو سسس کے کنسرپٹ سوڑے سے ویک ہیں تو آپ نے ایف ایس ای میں ایک دفعہ ان پروسسز کو پڑھ لینا تاکہ ٹرانسڈکشن کا پروسس جو ہے وہ آسانی سے آپ کو سمجھا سکے تو ٹرانسڈکشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وائرس کی مدد سے مطلب کہ جو بیکٹیریو فیج ہے اس کی مدد سے اگر کوئی ڈی اینے ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا کے اندر چلا جائے تو اس کو ہم ٹرانسڈکشن کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے جنرلائز ٹرانسڈکشن اور ایک ہے سپیشلائز ٹرانسڈکشن اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جنرلائز ٹرانسڈکشن اس میں کیا ہوتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وائرس جو ہے وہ بیکٹیریا کو انفیکٹ کر رہا ہے مطلب کہ ایک جو بیکٹیریو فیج ہے وائرس وہ بیکٹیریا کو انفیکٹ کر رہا ہے اور اپنا جو ریڈ ڈی اینے ہے جس کو یہاں پر فیج ڈی اینے بولا گیا ہے وہ انجکٹ کر دیتا ہے بیکٹیریا کے اندر اور جو بیکٹیریا ہے اس کے پاس اپنا ڈی اینے وہاں پر موجود ہے جو بلو کلر کے اندر شو کیا گیا جیسے ہی وائرس کا ڈی اینے جو ہے وہ بیکٹیریا کے اندر گیا ہے تو وہاں پر پروسس شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پر سمال پیسیز ڈی اینے اور پروٹینز وغیرہ بننا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انہی کو یوز کر کے جو نئے وائرسز ہیں انہوں نے تیار ہونا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیکس ٹیپ کے اندر وہ جو وائرسز ہیں وہ پیک ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر جو چیز نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ کچھ وائرسز کے اندر تو اپنا ہی ریڈ کلر کا جو نیا بنایا ہوا ڈی اینے ہے وہی پیک ہوا ہے لیکن غلطی سے کچھ وائرسز کے اندر بیکٹیریا کا ٹوٹا ہوا ڈی اینے پیک ہو جائے گا جو کہ آپ کو یہاں پر بلو کلر کے اندر دکھائی دے رہے ہیں اور جب یہ ریڈ کلر والے جو وائرسز ہیں یہ جب جا کے انفیکٹ کریں گے تو یہ بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ بیکٹیریا کی لائسز کروائیں گے اور نئے وائرسز بانجیں گے لیکن یہ جو بلو ڈی اینے والا وائرس ہے جبکہ اس کے اندر بیکٹیریا کا جو ڈی اینے پیک ہوا ہے جب یہ جا کر کسی بیکٹیریا کو انفیکٹ کرے گا تو یہ اس میں لائسز نہیں کروا سکے گا کیوں لائسز نہیں کروا سکے گا کیونکہ یہ وائرس کا ڈینے ہی نہیں ہے یہ تو بیکٹیریا کا ڈینے ہے اور جب کسی دوسرے بیکٹیریا کا ڈینے اس والے بیکٹیریا کے ڈینے کے ساتھ مل جائے گا تو ایک نیا کمبینیشن بن جائے گا اور اس کو ہم ریکمبینیشن کہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وائرس کی مدد سے ایک بیکٹیریا کا ڈینے دوسرے بیکٹیریا کے ڈی این اے کا حصہ بن گیا تو اس پروسس کو ہم ٹرانسڈکشن کہتے ہیں اور یہ بالکل سمپل سمپل سا پروسس ہوا تو اس وجہ سے اس کو ہم جنرلائزڈ ٹرانسڈکشن بھی کہہ دکتے ہیں لیکن سپیشلائزڈ ٹرانسڈکشن میں کیا ہوتا ہے وہ لائزوجینک سائیکل چلتا ہے لائزوجینک سائیکل میں کیا ہوتا تھا کہ جو وائرس کا ڈی این اے ہے مطلب کہ فیج کا جو ڈی این اے ہے وہ بیکٹیریا کے ڈی این اے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور نورملی ڈی وائیڈ کرتا رہتا ہے اور میں نے ابھی آپ کو انٹروں کے اندر بتایا کہ اس کو پروفیج ڈی این اے ہم کہہ دیتے ہیں مطلب کہ ایسا ڈی این اے جس کے اندر وائرس کا ڈی این اے اور بیکٹیریا کا ڈی این اے اکٹھے شکل میں ہیں اس کو ہم پروفیج ڈی این اے کہہ دیتے ہیں اور نیکسٹ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ نارملی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں نارملی یہ پروسس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے لیکن سمہاؤ اس کے اندر انڈکشن کا پروسس شروع ہو گیا اور انڈکشن کے پروسس کے بعد یہ جو وائرسز کے نیا ڈی این اے بننا شروع ہو گیا نیا پروٹینز بننا شروع ہو گیا اور جو پہلے سے موجود ڈی این اے ہیں ان کی بریک ڈاؤن شروع ہو گی ان کی ایکسیجن شروع ہو گی اور اس میں بھی وہی ہوگا کہ پیکنگ آف ڈی این اے شروع ہو جائے گا مطلب کہ جو پروٹین کوٹس ہوتے ہیں جو کیپسیڈز ہوتے ہیں ان کے اندر ڈی این اے پیک ہونا شروع ہو جائے گا اور نارملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ ڈی این اے جو ہے وہ پیک ہو رہا ہے لیکن ان میں سے ایک بیکٹیریا ایک وائرس ایسا تھا ایک بیکٹیریو فیج ایسا تھا جس کے اندر وائرس کے ڈی این اے کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کا ڈینے بھی آ گیا اب اسی سٹیپ میں دونوں پروسس میں ڈیفرنس ہے آپ دیکھیں جو جنرلائز تھا جو جنرلائز ٹرانسجکشن تھا اس کے اندر ایک ایسا وائرس جو تھا جس میں بیکٹیریا کا ٹوٹلی بیکٹیریا کا ڈینے جب وہ پیک ہوا تھا لیکن جو یہ دوسرا پروسس ہے سپیشلائز ٹرانسجکشن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس بیکٹیریا کہ ڈینے کے ساتھ اس کا اپنا وائرس کا ڈینے بھی موجود ہے مطلب اس کے اندر دو ڈینے ہیں اور جب یہ بیکٹیریا جا کر کسی بیکٹیریا کو انفیکٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ دو ڈینے ساتھ لے کر جا رہا ہے ایک اپنا ریڈ ڈینے اور ایک پہلے والے بیکٹیریا کا ڈینے جو کہ بلو کلر کی شکل میں ہے اور جب یہ جا کر اس بیکٹیریا کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ بھی ایک نیا کمبینیشن بنائے گا لیکن اس کمبینیشن ایک وائرس کا اپنا ڈی اینے جس کو ہمесте پروفیج ڈی اینے کہہ سکتے ہیں یا فیج ڈی اینے کہہ سکتے ہیں ایک ہوسٹ کا ڈی اینے جو پہلا انفیکٹ ہوا تھا اور ایک جو نیا بیکٹیریہ بھی ہے اس کا ڈی اینے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین کلر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ریڈ، بلو اور گرین تو اس طریقے سے یہ نیا کمبینیشن ہوا ہوا اس میں بھی یہی ہے کہ ایک بیکٹیریا کو جو دینے ہیں وہ وائرس کی مدد سے دوسرے بیکٹیریا کے پاس ٹرانسفر ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم ٹرانسڈکشن کہتے ہیں لیکن کیونکہ اس کے اندر وائرس کا دینے بھی آ گیا ہے تو اس کو ہم سپیشلائز ٹرانسڈکشن کا نام دیتے ہیں اور یہی جو ہے وہ جو ہمارے ٹیکسٹ یہاں پر لکھا ہوا اس میں بھی یہی ہے کہ ٹرانسڈکشن ایکشل میں کیا ہے کہ جنیٹک ری کمبینیشن بن جانا کیسے بن جانا کہ وائرس کی مدد سے ایک بیکٹیریا سے دینے لیا اور دوسرے بیکٹیریا کو دینے جو ہے وہ مل گیا اس پراؤسس کو ہم ٹرانسڈکشن کہتے ہیں اب اس ٹرانسڈکشن کے پیچھے وہی دو باتیں بتائی گئی ہیں یہاں پر کہ ایک لائٹک سائیکل ہوتا ہے جس میں جو وائرس ہے وہ بیکٹیریا کی بریکڈاؤن کروا دیتا ہے اور ایک لائزوجینک سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر جو وائرس کا دینے ہے وہ پرو فیج کی شکل میں اٹیچ رہتا ہے اور نارمی ڈیوائیڈ کرتا رہتا ہے انٹل انلیس کہ اس کے اندر انڈکشن کا پروسس نہ ہو اگر انڈکشن کا پروسس ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر سے لائٹک سائیکل کے اندر کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا اس میں دو میتھڈ تھے ہمارے پاس ایک جنرلائزڈ ٹرانسڈکشن اور ایک جو ہے وہ سپیشلائزڈ ٹرانسڈکشن تو اس کے اندر ہم نے پوائنٹس کی شکل میں وہی بات کی ہے جو ہم نے ڈائیگرام کے اندر سیکھی ہے کہ جنرلائزڈ ٹرانسڈکشن کے اندر نارمل پروسس چل رہا ہوتا ہے ایک وائرس جو ہے وہ غلطی سے بیکٹیریا کا ڈی این اپنے اندر پیک کر لیتا ہے حالانکہ کرنا اس کو اپنا چاہیے لیکن جب وہ غلطی سے بیکٹیریا کا ڈی این اپنا پیک کر لیتا ہے اور جب جا کر کسی نئے بیکٹیریا کو انفیکٹ کرے گا تو وہ اس پہلے والے بیکٹیریا کا جو ڈی این اے ہیں وہ اس کو ٹرانسفر کر دے گا نئے بیکٹیریا کے اندر تو اس کی ویسے کوئی ڈیزیز تو نہیں ہوگی بیکٹیریا میں کیونکہ اس کے اندر بیکٹیریا کا ڈی این اے ہیں نا کے وائرس کا ڈی این اے ہیں تو یہ جو دونوں ڈی این اے جب ملیں گے بیکٹیریا کے تو ایک نیا جنیٹک کمبینیشن بن جے گا اور اس پروسس کو ہم جنرلائز ٹرانسکشن کہتے ہیں اور جنرلائز ٹرانسکشن بہت سیمپل سا کنسپٹ ہے اور اگر یہ کنسپٹ ہمیں سمجھ میں آجئے تو ہم سپیشلائز ٹرانسکشن کو بھی سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگین وہی پروسس چل رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک ایسا وائرس ہوتا ہے جس کے اندر بیکٹیریا کے ڈی این اے کے ساتھ وائرس کا بھی ڈی این اے پیک ہو جاتا ہے اور جب وہ والا بیکٹیریا سوری جب وہ والا وائرس جس کو ہم بیکٹیریو فیج کہتے ہیں وہ جا کر کسی بیکٹیریا کو انفیکٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر دو ٹائپ آف ڈی این اے جو ہے وہ ٹو ٹائپ آف ڈی این اے انجیکٹ کر رہے اس ہوسٹ کے اندر ایک تو پہلے والے بیکٹیریا کر دی این اے اور ایک اپنا ڈی این اے تو اس کے بعد جب یہ اس طرح کی ریکمبینیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم سپیشلائز ٹرانسڈکشن کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں اگین اس کے حوالے سے کوئی کنفیوزن وغیرہ ہوگی تو اس کے لیے ایک ہی ٹپ ہے کہ آپ سب سے پہلے لائٹک سائیکل یا لائزوجینک سائیکل کو ایک دفعہ پڑھ لیں اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی ڈسکشن کر لیں گے یا آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ